ملیشن اوپوزیشن لیڈر کا حکومت بنانے کے لیے تعداد پوری ہونے کا دعویٰ انور ابراہیم کا کہنا ہے کہ مہیودین جاسین کی حکومت ختم کرنے اور نئی حکومت تشکیل دینے کے لیے عراقین کی مطلوبہ تعداد موجود ہے ملیشیا کے اوپوزیشن لیڈر انور ابراہیم نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت تشکیل دینے کے لیے انہیں عراقین پارلیمنٹ کی مطلوبہ تعداد کی حمایت حاصل ہو گئی ہے جبکہ وزیراعظم مہیودین نے تنقید کرتے ہوئے اس کو اندھے اقدامات قرار دیا ہے انور ابراہیم نے کہا کہ حکومت تشکیل دینے اور مہیودین کو باہر کرنے کے لیے اب مطلوبہ عراقین پارلیمنٹ کی حمایت حاصل ہے کہا کہ پارلیمنٹ میں ہمیں واضح اکسیت حاصل ہے اور مہیودین یاسین کی قیادت میں حکومت گر چکی ہے تہام انہوں نے حمایت کرنے والے عراقین اور جماعتوں کی تفصیلات نہیں بتائیں جبکہ حکومت بنانے کے لیے پارلیمنٹ میں دو سو بائس عراقین کی اکسیت درکار ہوتی ہے ملیشیا کے باہشاہ کسی بھی امیدوار کی جانب سے پارلیمنٹ میں اپنی برطری ثابت کرنے پر ملک کا وزیراعظم مقرر کرتے ہیں انور ابراہیم نے کہا کہ باہشاہ کی علالت کے باعث تیہ شدہ ملاقات موقع کر دی گئی ہے ملیشیا کے سابق وزیر داخلہ مہیدین جاسین نے روہ ساج رکم آج کو مہتیر محمد کے صیفے کے بعد ملک نئے وزیراعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا جبکہ سابق وزیراعظم نے اس اقدام کو غیر قانونی قرار دیا تھا